بریکنگ نیوز ہے کراچی میں جناہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کے قریب زوردار دھواکہ سنا گیا ہے دھواکے کے بعد دھوئے کے بادل بھی دکھائی دے رہے ہیں اور پولیس کے مطابق دھواکے کی نویت اور مقام کا تائین کیا جا رہا ہے یہ منظر بھی آپ بول نیوز کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جہاں پر دھوئے کے بادل اور آگ بھی دکھائی دے رہی ہے جنہ انٹرنیسٹل ائرپورٹ کے قریب زوردار دھواکہ سنا گیا اس کے بعد دھوے کے مادل اٹھتے بھی دکھائی دیے جا رہے ہیں اور یہاں پر دھواکے کی جگہ کا تائین کیا جا رہا ہے دھواکے کی نویت اور مقام کا تائین کیا جا رہا ہے انٹرنیسٹل ائرپورٹ کے قریب دھواکہ ہوا اور یہ منظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آگ کے شولے اور دھوے کے مادل بلند ہوتے دکھائی دے رہے ہیں جنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کے قریب زوردار دھواکہ سنا گیا بڑی اور اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں اور خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ پولیس نے بتایا کہ دھواکے کی نویت اور مقام کا تائن کیا جا رہا ہے کراچی میں جنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کے قریب زوردار دھواکہ سنا گیا اس کے بعد آگ بھی بلند ہوتی نظر آ رہی ہے اور دھوے کے بادر اٹھتے بھی دکھائی دے رہے ہیں اور پولیس سے بتا رہی ہے کہ دھواکے کی نویت اور مقام کا تعین کیا جا رہا ہے انتہائی حساس علاقہ کراچی میں جنہ انٹرنیسٹل ائرپورٹ کے قریب اور اس کے بعد میں دھواکے کے بعد دھوے کے بادل بھی دکھائی دے رہے ہیں آگ کے شولے بھی بلند ہوتے دکھائی دے رہے ہیں جو پوٹیج سامنے آ رہی ہے اس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ جو دھواکہ سنا گیا اس کے بعد میں آگ کے شولے بلند ہو رہے ہیں اور اس جگہ سے دھوا اٹھتا بھی دکھائی دیا جا رہا ہے پولیس کے بتا رہی ہے کہ دھواکے کی نویت اور مقام کا تعین کیا جا رہا ہے دھواکے کی آواز ملیر گلچن اقبال اور دیگر علاقوں میں بھی سنی گئی ہے اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں کراچی سے جہاں پر جنہ انٹرنیسٹل ائرپورٹ کے قریب دھواکہ سنا گیا اور دھواکے کی نویت اور مقام کا تعین بھی کیا جا رہا ہے پولیس سے بتا رہی ہے کہ جب دھواکہ ہوا تو اس کے بعد دھواکے کی بادل بھی دکھائی دیئے اور آگ کے شولے بھی بلند ہوتے دکھائی دیے جا رہے ہیں جنہ انٹرنیسٹل ائرپورٹ کے قریب دھواکہ ہوا دھواکے کی آواز ملیر گلچن اقبال اور دیگر علاقوں میں بھی سنی گئی ہے پولیس سے بتا رہی ہے کہ دھواکے کی نویت اور جگہ کا مقام کا تعین کیا جا رہا ہے جاننے کی کوشش کی جا رہی ہیں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں کہ یہ آگ کہاں پر لگی ہے دھواکے کی بادل کہاں سے اٹھ رہے ہیں دھواکہ کہاں سے سنا گیا لیکن جو ابتدائی طور پر معلومات سامنے آ رہی ہیں وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں جنہ انٹرنیسٹل ائرپورٹ کے قریب کا علاقہ ہے یہاں پر دھواکہ سنا گیا دھواکے کی آواز ملیر گلچن اقبال اور دیگر علاقوں میں بھی سنی گئی ہے پولیس ایسا بتا رہی ہے کہ دھواکے کی نویت اور مقام کا بھی تائین کیا جا رہا ہے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا اور جو ابتدائی طور پر معلومات ہیں جو فوٹیج سامنے آئی ہے وہ آپ کو دکھا رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دھوے کے بادل اٹھتے نظر آ رہے ہیں آگ کے شولے بھی دھواکے کی جگہ سے بلند ہوتے دکھائی دے رہے ہیں کیا وجہ ہے دھواکہ کہاں پر لگا ہے اور کیا مقام ہے جس کی نویت کیا ہے آگ لگنے کی تمام معلومات کھٹی کی جا رہی ہیں لیکن جو ابتدائی طور پر معلومات سامنے آئے ہی ہیں وہ بول نیوز کے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں کہ پولیس نے بتایا کہ دھواکے کی نویت اور مقام کا تائین کیا جا رہا ہے جنہ انٹرنیسٹل ائرپورٹ کے خریب دھواکہ سنا گیا اور دھواکہ اتنا زوردار تھا کہ اس کی آواز ملیر اور گلچن اقبال اور دیگر علاقوں میں بھی سنی گئی